سلوات پڑو محمد و آل محمد و آل محمد واللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین واللہ کے بطل المتقین سمہ السلات والسلام علی سید نمی آئے والمرسلین 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 میرے قبل اطرام ساداتو غیر سادات سب سے پہلے اس جشن عظیم دی میں ہر مومن موالی خلالی مدارک پیش کرنا پاکستان دے شہباز سنا خانِ آلِ محمد سنا خانِ آلِ محمد محمد مرے باپ دی ملت دی جانی پہچانی شخصیت سیدن زاکری اللہ تشریف فرمائے دیگر احباب بھی تو سانوں بہت بڑے وفا بے خالق دے سنال سنا چکے کوئی ایسی بات کوئی ایسا سویل باقی نہیں ہے جڑا میں جناب لوگ کسے نئے اندازش پیش کرنا ہے میں ایک مناظر فیلڈ دا آدمیاں میرا کم ہے دلائل و برحان مذہبِ حقادی وقالت کرنا جس سستی دا جشن منا رہے ہو اس نادی تاثیر اور اِلَا ہی اتنا عظمت والا ہے کہ جس نادِ تلے زیری نہیں ہے عباس نام ہی ایسا پیارا ہے اس نادی تاثیر جس نادِ تلے زیر نہیں ہے جس لی اس دنیا پہ آمد دعا جزوِ رسالت دی ہوئے ہیں حسرت عمل بنین دی ہوئے تمنہ اللہ دے شیر دی ہوئے تو عباس کتنی عظمت دنبالک دستورِ زمانہ دستورِ زمانہ ہے لواہِ کینو اقارب اس بچے نوغیف کے اپنے اپنے خیالات اظہار کردن ادھے ہاتھ کستے گئے ادھے ہاتھ کستے گئے ادھے ہاتھیں کستے گئین ادھا چہرہ کستے میں انہوں ربِ کعبہ دیکھیں جدوں وفا دے پروردگار دے چہرے تلے کے سارے جسم تک جس جس بھی نگاہ پہ یہ انہوں بے ساختہ اکھنا پہ آئے ادھا چہرہ جیسا ہے ادھے ہاتھ اکھاں این اللہ جیسی ہیں ادھے کن ازن اللہ جیسی ہیں ادھے نسخ اللہ جیسا ہے ادھے زبان سان اللہ جیسی ہے ادھے سارے دا سارا علی ہے پھر بات اس بات اچھا ہے کہ خالق نے سانوں ایسا لجپال مولا عطا کیتا ہے ادھے کہ جس نوں جس مزان اچھ پر کھیں کوئی کمی نظر نہیں آئے گا اگر شجاعت اچھ دیکھیں کہ میرے مولا جیسا بہادر کوئی نہیں شرافت اچھ بکھیں کہ غاوی جیسا شریف کوئی نہیں علمی سے دیکھیں ابباس جیسا عالم کوئی نہیں بہادری سے دیکھیں کہ غاوی جیسا بہادر کوئی نہیں اے تمام اصافے سرکارِ علمدار من کے شیعہ مذہب نے امام نہیں منیا شیعہ مذہب نے امام نہیں منیا میں نے ربِ کعبہ بھی قسم لاجپال بھی ہے حاجت روا بھی ہے منتہ بھی پوریاں کر دائے جنہوں شک کے عظماء کے دیکھ لیں لاجپال بھی ہے حاجت روا بھی ہے غازی بھی ہے کمربنی حاشم بھی ہے پتر بھی علی دا ویر بھی حسنین دا لیکن امام نہیں کہ مننا پوسی کہ ساڑی امامت دے پسے پس ایک بہت بڑا راز ہے کیسی اب باس نوں لاجپال منیا حاجت روا منیا راضی منیا کمربنی حاشم منیا پتر علی دا منیا ویرس نیندہ منیا جدو آئی اے امامت دیگال شیعہ مذہب نے امام نہیں منیا تب پھر کیوں فیوز اڑ گئی جس مذہب نے اے دے شہنشان ہو امام نہیں منیا اور ظالم تیرے کوفے دے قسائن ہو امام جبے من جس اے دے شہنشان ہو امام نہیں منیا اور تیرے نکیاں نکیاں مومبتیاں ہر بندے نے اپنے اندازِ بیانے میرے آقا و مولا بھی شجاعت پڑی ہے ایک چھوٹی جی بہادری میں بھی سُڑا ہوا سرکار اب باستہ پندرہ سال دا ساندہ پندرہ سال دی ایک حیاتی عرب ایک بہت بڑا سردار ہے جس دا تاریخ ہچ میں نہ پڑے آئے شماعون یہودی اس دے کوئل ایک پہلوان آج جس پہ نہا زرزان کندی اس عرب کے سردار میں اس پہلوان ہوا کہے کہ اگر تُو علی ابن عبید طالب دا سر کلم کر کے لیا ہوئے کہ نمو منگیاں انام دیساں پہلوان مدینہ چایا میرے مولا علی دے دروازہ کھٹکایا جنابِ عباس بہت سرکار بے کے فرمے دے شخصاں کیوں آئے ہیں ایک یادہ میں علی نال کشتی لڑنی ہے عباس مسکرا کے فرمے دے علی نال توں کشتی لڑنی ہے علی نال تا تیرا دادا ہی نہیں لڑ سکدا میں علی دے پترانہ ڈا اگر میں نو گらالوے میں اپنے باست بھی شکست میں ویسا ہوں اوہے کہا دے تو بچہ ہیں سرکار مسکرا کے فرمینن بچ کے دے اوہے کہا دے تو لڑکا ہے فرمایا لڑکے دے اوہ دے کے اوہے کہا دے تیرے نہ لڑنا میری توہین ہے میں عرب نامبر پہلوانا جناب عباس جنالت بھری دکا دے توہین دے میری ہے جدیہ رگاچ عدیدہ خون ہے سرکار فرمینن